سلام ایوری ون اینڈ ویلکم بیک پر گریل نینڈ پاکستان چینل ویورز کیسے ہیں آپ لوگ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آج کے ہماری ویڈیو اس ٹوپک پر ہے کہ پلان کو ہم کسی گملے یا پورٹ میں شف نہیں کریں گے بلکہ مٹی کی ہانڈی میں لگانے جا رہے ہیں آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس سے پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنے ساتھ میں دے گئے ایل آئیکن گنیشن کو پرس کر لیں تاکہ آپ سے ہماری کوئی ویڈیو مسنا ہو سکے تو چلیے چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف کیونکہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کچھ نئے پلانٹ کو لگانے کے بارے میں تو ویورٹس جیسا تو ویورٹس آج ہم بات کریں گے کچھ ان کا پلانٹ کو لگانے کے بارے میں نا تو آپ سب یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو پھر وہی پرانے پودے لے کر آگئی ہے تو ان کو میں ذرا کلیر کرتی چلوں کہ بھئی یہ پرانے پودے نہیں ہیں جیسا کہ اس پرانی ویڈیو میں میں نے پودے کو گھملے میں شفٹ کیا تھا لیکن آج میں لگانے جا رہی ہوں پودے کسی گھملے میں نہیں بلکہ گھر کے برطن میں یعنی ایک مٹی کی ہانڈی میں ہے جیسے ہانڈی میں پودے لگانے کا بھی اپنا ہی چار میں اگر آپ کے پاس کوئی برطن خراب پڑا ہے یا کوئی ہانڈی جو کہ ٹوٹ پھوٹ چکی ہے چٹک چکی ہے تو فوراں اٹھا لیں اسے اور پھینکنے کے بجائے استعمال میں لے کر آئیں یہ چیزیں بھی پھینکنے کیوں ہوتی ہیں کیا ان کو پھینکا تھوڑی جاتا ہے یہی تو فائدہ ہے منٹی کے برطنوں کا کہ ٹوٹنے کے بعد بھی وہ کام آ جاتے ہیں تو چلو بھائی اسٹارٹ کرتے ہیں اس کو لگانے کا عمل لیتے ہیں ایک ہانڈی چٹکی ہوئی سدہ بہار بینکا پنک روس پلانٹ ایک ادد اور یہ نرسری سمانگائی ہوئی خاد مکس مٹی ضرور نہیں ہے کہ مٹی میں خاد شامل ہی ہو خاد کا مکس کرنا لازمی نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پاس موجود ہے ایسی مٹی جس میں خاد مکس ہے تو شوک سے ڈالیں یہ آپ کے اوپر ہے لیکن اتنی کونٹیٹی شامل نہ کر دینا کہ سارا کا سارا خودہ ہی مرجا جائے ایسے تو چلو جی ڈالتے ہیں سوائل کو ہانڈی میں لیکن ایک منٹ یہاں ڈرینے جھول تو موجود ہی نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ نیچے سے چٹک چکی تھی جیسا کہ میں نے پہلے بتایا آپ کو جس میں سے پانی زیادہ ہونے کی صورت میں خود ہی نکل جائے گا یعنی کہ پانی اگر زیادہ ہوگا چٹکی ہوئی مٹی ہے تو چٹکی ہوئی ہانڈی ہے تو پانی خود ہی اس کے نیچے سے باہر نکل جائے گا تو چلیں جی اب بناتے ہیں بیس تاکہ روڈ بول آسانی سے ٹک سکے اپنے پیروں پر اچھے سے تھپکی دیں گے بھئی وہ ڈرامے والی تھپکی نہیں جو کہ سارا دن ایک پکاؤ سیریل کی طرح ہماری بھی چینل پر چلتا رہتا تھا مطلب یہ یہ ہے کہ ہاتھ سے اس کو اچھے سے پریس کرنا ہے تاکہ ائر پپٹس نہ بنے اور فنگس لگنے کی کوئی چانسز نہ ہوں مٹی کے اندر تو جی اب رکھ دیتے ہیں اب اس کو رکھتے ہیں میں اس کو اس کی شاپر کو ریموو کروں گی جس کے اندر یہ پیک ہوا ہے اس کو ریموو کر دوں گی لیکن اس کو نکالتے وقت ریموو کرتے وقت اس کی پلاسپک کو ریموو کرتے وقت دھیان میں رکھنا ہوگا کہ یہ روڈ بول ٹوٹے نہیں لیکن یہ اس کا روڈ بول بلکل سلامت ہے اب میں اس کو یہاں سے شفٹ کر دوں گی یہاں سے لگانا ہوں گی مطلب یہ ہے کہ میں اس کو یہاں تک مٹی کے اندر دبا دوں گی اس کی جو روڈ بول ہیں وہ اندر ہی رہے اور ان پر کوئی برننگ نہ آئے کسی قسم کی برننگ نہ آسکے اچھا میں اس کو لگانے کامل شروع کرتے ہیں جھٹ جھٹ مٹی ڈال کے اس کے اندر اس کو لگا دیتے ہیں تو یہ پولے پولے ہاتھوں سے ڈالیں گے مٹی کیونکہ مٹی ڈالنا ضروری ہے ایسے اس کو چھوڑ نہیں سکتے وڑنا یہ مر جائے گا تو اب یہ ریڈی ٹو ایٹ ہو گیا ہے کیونکہ ہارڈنی میں تو کھانا ہی بنایا جاتا ہے لیکن سیریانس نہ ہو جانا کہ کہ میں نے گاتا یہ اب کچھ اس طرح نظر آئے گا یہ اب کچھ اس طرح نظر آئے گا دیکھیں اب اس کی مٹی ساری ہم ڈال چکے ہیں اب یہ پانی ڈالنے کے لئے بلکل ریڈی ہو گیا ہے تو چلے جی اب اس کے اندر پانی شامل کرتے ہیں پانی بہت زیادہ احتیاط سے ڈالنا ہے آپ نے نہ بہت زیادہ اور نہ ہی بہت کم کہ جڑے ہی سوک جائیں اس کی اور اس سے سارا کا سارا پودا تباہ و بر برات ہو جائے پانی ڈالنے کے بعد آپ اس کو اٹھا کر گھر کے کسی کونے میں رکھتے ہیں یعنی کہ شیڈی ایریا میں جہاں نہ دھوپ آتی ہو یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ایسا کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ اس کو شیڈی ایریا کے بجائے دھوپ میں رکھیں گے تو یہ پلانٹ سٹریس میں آ جائے گا اور جلدی سکتا ہے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی نیا پودا لگائیں جب بھی نیا پودا لگائیں یا دوسرے گملے میں شپٹ کریں تو اسے کم سے کم دو دن تک دھوپ میں نہ رکھیں تو ونکہ پلانٹ یعنی کہ سدہ باہر پلانٹ کے بارے میں سرچ کی تھی سدہ باہر پلانٹ کے بارے میں کہ اس پلانٹ کی سب سے اچھی خوبی یہ ہے کہ سارا سال یعنی گرمی سردی خوضہ باہر چاروں موسم میں اچھے سے گروت کرتا ہے تو موسٹلی اس کو دھوپ زیادہ پسند ہوتی ہے یعنی کہ چھے سے سات گھنٹے کی دھوپ پان میں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اور پانی پانی آپ نے اس کو صبح اور شام دونوں وقت دے سکتے ہیں تو جیسا کہ ہم اگزر آ رہا ہے آپ کی بھین کو جو بھی چیز ملتی ہے گھر میں پالتو اس میں پودا لگا دیتی ہے جیسا کہ یہاں لگایا ہوا ہے میں نے ایلوویرا پلانٹ کو بھی ایک گھنڈی میں لگایا ہوا ہے اور یہ اچھے سے گروت بھی کر رہا ہے اور بھی پلانٹ ہے جن کو میں نے پلاسٹک کی بوتل میں لگایا ہے گھر کے بینسن میں لگایا ہے اس پر میں بہت جلدی ویڈیو بناوں گی اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اچھے بس اتنا ہی تھا آج کے لیے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دینا اور سبسکرائب کرنا تو بلکل بھی مت بھولنا اور کمنٹ سیکش کر کے سرور بتانا مجھے کمنٹ سیکشن بیسکلی آپ ہی لوگوں کے لیے ہوتا ہے اور یہاں سکرین پر شو ہے میری دوسری ویڈیو ان کو بھی ضرور دیکھو اور لائک کرو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ